عابد شیون علی صاحب میں بینگ ای سٹوڈنٹ آف پولٹکٹن ہسٹری بلیف کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کسی بھی ملک کا سپریم ترین ادارہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوک سے کنسٹوشن جنم لیتا ہے جس کے بعد یہ عدالتی سسٹم یہ پارلیمانی سسٹم سب لیکن کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اس طرح کا کھلے عام اعلان جنگ کر دے عالی عدلیہ کے خلاف اور گراؤنڈز کے ہیں جو اتنا زیادہ آپ نراض ہو گئے ہیں عدالتوں سے یہ فور تھری ٹو تھری کے فیصلے کے علاوہ بھی کوئی گراؤنڈ ہے کوئی کیا گریوینس ہے آپ کو موجودہ سپریم کورٹ سے جو پارلیمنٹ بالکل ہی اس حد تک چلی گئے کہ لگ رہا ہے کہ سسٹم ہی کولائیڈ نہ کر جائے اور کولیپس نہ کر جائے دیکھیں کامران شاید صاحب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات یہاں پہ ججز کی نہیں ہو رہی کرداروں کی ہو رہی ہے ان کرداروں میں ساکم نصار بھی ایک کردار تھا ان کرداروں میں عظمت سعید بھی ایک کردار تھا ان کرداروں میں سعید عاصف خوصے جیسے گنہونے کردار بھی نہیں ہیں جنہوں جنہوں نے پاکستان کا بڑا گرک کیا بات ادارے کی نہیں ہے اگر آپ نے اگر دو گھروں کی بات کر رہی ہے اب یہ آڈیو لیگ ساری ہے ساس کے کہنے پر فیصلے کی جارہی ہے ساس کے کہنے پر ڈیٹ فکس کی جارہی ہے ساس ہی بتاتی ہے کہ کون سا فیصلہ کب دینا ہے تو یہ کامران صاحب یہ جنگ اداروں کی نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں سپریم کورٹ پاکستان کا ایک مقدس سوان ہے ادارہ ہے جس پر پاکستان کی امیدیں ہیں کچھ کرداروں نے اس ادارے کو بدنام کیا میں نے آپ کو تین کالی بھیڑیوں کے نام بتائیں ساکر بن سار اور اس کا بیٹا ٹکنے بیچ رہا ہے پی ٹی آئی کی اور وہ ابھی ثابت تو نہیں ہوا عابد بھائی کہ وہ ٹکنے بیچ رہا ہے ابھی تو اعظام ہے مبینہ آڈیو ہے اعظام نہیں ہے اس کے باپ نے جو نجم کا باپ ہے اس نے اقرار کیا ہے ساکر بن سار نے کہی یہ میرے بیٹے کی آواز ہے یہ میرے بیٹے ہی کی آواز ہے مجھے بتائیں کہ کامران بھائی ایک سیاستدان تو اپنے اوپر الزامات لے سکتا ہے ہم لوگوں کو یہ ہمارے پھر ہمیں سسلین مافیا کہہ دیں ان کے جو موہ میں آئے یہ کہہ دیں ہم بات کریں تو توہین عدالت لگتی ہے اور ہمیں پانچ سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے ہم کوئی ایسی توہین کریں یہ کون سی ایسی توہین ہے آپ ماشاءاللہ بڑے شعور آدمی ہیں کیا مجھے بتائیں کہ جو یو ایس اے کی کانگریس ہے وہ ججز کو نہیں ملاتی وہ ان کے مواخذے نہیں کرتی وہ ہاؤس کمیٹی کتنی ان کی امپاور رہتے ہیں تو آبید بھائی اب آپ ججزوں کو بلانا چاہ رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی حاضری لگوانا چاہ رہے ہیں سر تھوڑا کلیر کریں کیا پولیسی بی ڈی ایم کی ماشاءاللہ آپ لوگ کے بھی سٹوڈنٹ ہیں آپ بڑے شاندار آدمی ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو بھی آپ نے کہا ہے کہ جو مجھے چیف جسس صاحب کے ریمارکس بتائے کیا جب قائدی فائزی صاحب کے اوپر ریفرنس دائد کیا گیا جب ان کو کام کرنے سے روکا گیا جب ان کی وائف کو آپ نے دن دہاڑے آپ نے وہاں پر ان کی عدالتیں لگائیں تو وہ کسی ماں بہن کی وہ کسی کی ماں یا بیٹی یا بہن نہیں ہے بات یہاں پر کامران صاحب اداروں کی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے جو لاؤ بناتی ہے قانون بناتی ہے قانون سازی کرتی ہے دستور بناتی ہے میں نے تو آج بات ہی ختم کر دی عابد بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دستور بنانے والی پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے یہ میرا نیلسز ہے یہ میرا تیسز ہے اس پہ بلکل اس پہ کوئی دورہ بات نہیں ہے اس میں میں پھر آپ کو بتانوں اداروں کی لڑائی نہیں ہے ایک طرف پارلیمنٹ کھڑی ہے اور دوسری پر چند افراد ہیں چلے میں اس پرگرام میں پوش کرتا ہوں اس لڑائی سے کس طرح بات نکلا جائے ایک سکتے شاہد صاحب جی جی سر بتائیں ایک میں آپ کو اور درخواست کروں گا ان تمام لیگز کا فرانزک کروانے چاہیے آہ ٹھیک ہے وہ تو آپ نے کرانے بھائی جو پھر ذمہ دار ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ان کردانوں کو بے نکاب کرنا جائے بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا